ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آر چینل ویچیز نازیہ پیشن اور فرنڈز کیسے ہیں ای ہوب میرے سارے فرنڈز اچھے ہوں گے اور فرنڈز جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ دل سے بوندوں لیکن دماغ سے سمارٹ رہے ہیں تو یہ چھوٹی سیک ٹپ ہے تو گائز ابھی ہو رہی ہے ناشتے کی تیاری انڈے میں نے ارموس ٹوڑ لیے ہیں اور وہ بھی دیسی گھیو ہے جو میں نے بنایا تھا نا تو میں ناشتہ بنا کے اور ناشتہ کر کے تو پھر آپ سے ملتی ہوں اوکے فرنڈز تو آج دل چاہ رہا تھا کہ اوملیٹ کھائیں سبھے تو اس وجہ سے آج اوملیٹ بنانے کی جو ہے میں تیاری کر رہی ہوں تو بس جب موڈ ہوتا ہے چینج کرتے ہیں ناشتہ روز ایک جیسا ناشتہ نہیں کیا جاتا تو آلموسٹ یہ ہوتا ہے کہ نا بیک میں جو ہے ایک ناشتہ اگر کر دیا پھر اس طرح چینج ضرور کرتے ہیں ہم لوگ نا تو ابھی میں جسٹ پیاس جو ہے وہ فرائر کر رہی ہوں انڈے جو ہے بھوننے کے لئے اور یہ انڈے جو ہے ان کو میں اچھے سے اس کو وہ کروں گی پھیٹوں گی اور ابھی میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں نمک اپنے ٹیس کے اگر ہوڈنگ ڈالوں گی میں اور اب اس میں ڈال رہی ہوں کٹیوی مرچے یہ ایک ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں میں اور گائز بس یہ ہوتا ہے کہ ناشتہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسا نہیں کیا جاتا چینج اچھا لگتا ہے ناشتے میں نا پھر انسان بور ہو جاتا ہے ایک جیسا ناشتہ کر کر کے تو ہم لوگ اسی وجہ سے ناشتہ اکثر چینج کرتے رہتے ہیں اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کبھی کچھ کھانا ہوتا ہے تو ان کے لئے کچھ اور آتا ہے تو ہم لوگوں کو اگر چینج کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کا چینج آتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے ویسے روز لیکن آج ہم سب کو اوملیٹ کھانا تھا تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے اوملیٹ بنایا ہے اور تھوڑی سے ہلوہ پوری مانگ بھائی تھی ساتھ میں تو وہ بھی ہم لوگ ساتھ میں کھائیں گے بس میں اس کی بھنائے کر رہی ہوں اوملیٹ تیار ہے آلموسٹ اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں صبح تو ویسے بھی کھانا بہت ہیل دی ہے انڈا جو ہے اور بچوں کو تو لازمی دینا چاہیے گائز چلیں ناشتہ ریڈی ہے اور اس کے ساتھ تھلوہ پوری بھی ہے تھوڑی سی بسکٹس بھی ہیں اچار بھی ہے بس اب چائے نکال رہی ہوں میں چائے بھی ریڈی ہے تو گائز چلیں ناشتہ کر کے پھر اس کے بعد ہم لوگ آپ سے ملتے ہیں اوکے 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 گائز اب ناشتہ وغیرہ کر کے اب میں جو ہے اپنے جو ہے گھر کی ڈیپ کلیننگ کر رہی تھی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں کیونکہ ظاہر ہے جب ڈیلی لائف آپ سے شیئر کرنی ہے اور آپ لوگ میری فیملی ہیں تو میں آپ سے کچھ بھی جو ہے نہیں وہ کر سکتی کہ نہیں زائرے میں جو ہوں آپ کے سامنے ہوں تو گائز میں ابھی ڈسٹنگ کر رہی ہوں اپنے جو ہے کنسول کی اور میررڈ جو ہے ساپ کر رہی ہوں ابھی تو اگر اس کی ڈسٹنگ ایک دن چھوڑ کے نہ کرو تو بہت زیادہ ڈسٹی ہو جاتا ہے اس لیے میں اور مست کرتی رہتی ہوں ہر دوسرے دن اور پھر یہ ہے بھی تھوڑا سا باہر کی طرف تو یہاں زیادہ ڈسٹ آتی ہے ابھی میں سامان جو ہے جو یہاں سے کنسول سے لیتا بھی میں دوبارہ رکھ رہی ہوں کنسول پہ سامان اپنا اور ابھی جو ہی فریمز ہیں تو یہ فریمز کی سپائی کر رہی ہوں میں اس کی ڈسٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جالے آ جاتے ہیں تو وہ پھر اس طرح سے لٹکتے ہوئے جالے نا وہ اچھے نہیں لگتے ہیں تو اس کو تو فوراں سے ریموو کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ہال ہے تو یہاں بہت زیادہ ڈسٹ آتی ہے اس کو سپائی کرتے ہوئے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہ یہ گر نہ جائے کوئی ایک آدم اس سے بہت احتیاط سے اس کی سپائی کریے میں نے جب میں جا رہی ہوں ریسپی کی طرف تو میں نے جو ہی آٹا لے لیا ہے جیسے کہ میں نے آج ارادہ کیا تھا کہ جو کل دال بنائی تھی تو دال بالک رکھا ہوا تھا آج میں اس کے پراتھے بناوں گی تو میں بنانے جا رہی ہوں پراتھوں کے لیے آٹا گھننے ہیں تو آٹا چھان رہی ہوں میں آٹا میں نے جو لیا ہے وہ میں نے لیا ہے وائٹ آٹا اور اس میں ڈال رہی ہوں میں ایک ٹیبل سپون نمک فل بھر کے اور اب اس میں میں نے یہ ڈال دی ہے ڈال اور یہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے ساری ڈال جو ہے آٹے کے اندر ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو گوننا سٹارٹ کروں گی گائز لیٹرلی گائز اس کے پراتھے بہت اچھے بنتے میں اکثر بناتی ہوں میں ڈال پالک ہو یا کوئی سی بھی ڈالوں میں سے ضائع نہیں ہونے دیتی ویسٹ بلکل بھی نہیں کرتی ہوں رسک ہوتا ہے ظاہر ہے تو میں اس کے یا تو کبھی ڈالیا بنا لیتی ہوں یا پھر ڈالیا کے علاوہ یا دو تین سالان اگر بچے تو میں اس کا جو وہ بنتا ہے مکس ڈالیا شولا ٹائپ کا وہ بنا لیتی ہوں ورنہ تو میں اس کے پراتھے بنا لیتی ہوں بس ضائع نہیں کرتی رسک کو بلکل بھی اور یہ اچھی بات بھی نہیں ہے تو میں آٹا گون رہی ہوں یہ آٹا گونتا ہے تو اس کے بعد پھر میں اس کے پراتھے بناوں گی اور وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں آپ میرا سٹائل دیکھئے گا بہت کم لوگ اس طرح سے پراتھے بناتے ہیں آپ خود دیکھئے گا تو آٹا گون چکا ہے اب میں اس میں ہلکا سا پانی لگا کے اور ابھی میں اس پہ ہلکے سے اور مکی لگاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے اور گون جائے اور پھول جائے آٹا آٹا کو جتنا گون دو اتنا ہی اچھا اور ساپٹ ہوتا ہے اور اچھی پراتھے اور روٹیاں اچھی بنتی ہیں اور اب میں اس کے اوپر ہلکی سی آئلنگ کر دوں گی تاکہ اس پہ جو ہے وہ نہ آئے پپڑیاں آ جاتی ہیں نا یا آٹا سوک جاتا ہے تو اس سے پھر مزا نہیں آتا پراتھوں میں یا روٹیوں میں تو اس پہ میں کر رہی ہوں آئلنگ اور اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ کے پھر اس کے بعد میں اس کے پراتھے بناؤں گی گائز تو گائز آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا تو اب میں نے جو ہے پیڑے توڑ دیے تھے اس کے آٹے کے اور ابھی بس جس اس کو بیل کے اور میں پراتھے منا رہی ہوں اس کے آٹا بہت اچھا گوندہ تھا بہت سوفٹ ہو گیا تھا اور اس کے پراتھے بھی بہت اچھے منیں گے اس کا ٹیسٹ ہی بلکل الگ ہوتا ہے گائز بہت مزے گا اس کا جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہیلڈی ہو جاتے ہیں یہ مقصد دیئے کہ اس کو آپ کھاؤ تو سارے پروٹینز اور ویٹیمنز وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں زائرس میں آجائیں دیکھیں میں نے اس کے اوپر ایک کے اوپر ایک ڈال دیا یہ میرا اسٹائل ہے میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں میں تقریباً ایک طوے پہ پانچ پانچ پراتھے ایک ساتھ بنا رہی ہوتی ہوں اور آپ دیکھیں گے گائز کہ میں کس طرح بنا رہی ہوں تو یہ طریقہ یہ میرا اپنا طریقہ ہے میں اس طرح بناتی ہوں میں نے مطلب میں نے کسی کو اس طرح سے بناتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی لائپ ویسے کبھی کسی اس میں دیکھا ہو ویڈیو وغیرہ میں تو وہ ضرور ہوتا ہے لیکن ہاں یہ مجھے اچھا لگا تھا اسٹائل تو یہ میں اس اسٹائل سے بناتی ہوں جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں ضرور فالو کرتی ہوں اور انسان ایک دوسرے سے ہی سیکھتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان سیکھا ہوا آتا ہے نئی انسان دنیا میں آگے ہی سب کچھ سیکھتا ہے اور ابھی یہ اصلی گھی جو ہے یہ میں لگا کے میں دیسی گھی کے جو ہے بنا رہی ہوں جو میں نے گھر میں بنایا تھا گھی اس سے بنا رہی ہوں میں پراتھی ہے یہ تو سونے پہ سوہاگا ہو جائے گا گائز ابھی تو یہ میں نے دو پراتھے دالے ہیں نا مطلب ابھی اس کے اوپر میں وہ جو دو پیڑے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ابھی اسی کے اوپر آئیں گے آپ دیکھئے گا میں اس کو ابھی بے لوں گی یہ بھی جائے گا اور والا بھی جائے گا پھر ریک ایک کر کے وہ پراتھے تلتے جائیں گے اور بلکل سوفٹ رہتے ہیں پراتھے کوئی کڑک نہیں ہوتے کوئی مطلب ایسے چینجنگ نہیں آتی بلکل اسی طرح سے بنتے ہیں بلکہ سوفٹ ہی رہتے ہیں پراتھے بس اس کو آگے پیچھے سے دونوں ضرب سے بار بار جو ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ٹن چل رہا ہوتا ہے پہلے اس کو سیکھنا پڑتا ہے اور جو نئے آتے رہتے ہیں تو اس کو الٹ پلٹ کرنا پڑتا ہے بس یہ ٹرکس ہے اور لیکن جلدی بن جاتے ہیں یہ پراتھے وہ جو ایک ایک بناتے ہیں اس کے نظر جلدی بنتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا میرا طریقہ اگر آپ کو میرا طریقہ اچھا لگے تو آپ میرے طریقے سے بنانا چاہے تو ضرور ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ٹرکس کیسے لگی اور ابھی جو لاسٹ والا رہ گیا ہے وہ بھی میں ابھی اسی پر ڈالوں گی یہ والا تو سگیا ہے تو گائز آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کس طریقے سے پراتھے بناتے ہیں ایک ایک کر کے بناتے ہیں یا میری طرح بناتے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا اپنی جو بھی طریقہ ہے آپ کا چلی یہ ایک تو ہو گیا ہے تو اس کو میں جو ہے اب رکھوں گی ہوت پوٹ میں باقی کے میں اب ایک ایک کر کے اتارتی رہوں گی جیسے جیسے پکتے جائیں گے اب یہ گائز دیکھیں یہ چوتھا والا ہے جو ہم آپ سے کہہ رہی تھی اب یہ والا بھی اسی کے اوپر آ جائے گا اسے جو ہر دولوں کی اور اسے جیسے تک جو رہے ہیں پاک بچین پوٹ میں ایسے جیسےћ 命 پانی اور پاک TUtable خ quoting spinning تک nous ług اللہ جو موسیقی 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 تھی تو ابھی میں ناوک کر دیئے تو اب میں جو ہے یہ چٹنی بنائی تھی میں نے اور اس کے ساتھ اور یہ پراتے ہیں جو میرے آلماسٹ ریڈی ہیں تو میں نے ٹیبل جو ہے ریڈی کر دیئے کھانے کے لیے بس اب سب آئیں گے اور ساتھ ہم لوگ کھانا کھائیں گے تو یہ اچار اور چٹنی بھی نکال لی تھی میں نے اس کے ساتھ جو کہ اس کے ساتھ بہت لذیذ لگتی ہے اور مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو گائز بس سب بچے آ گئے ہیں اور میں بھی اب کھانے کے لیے جو ہے بیٹھ رہی ہوں بچوں کو بلا دیا ہے اور مزہ وہی ہے پوری فیملی کے ساتھ کھانے میں بس کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی نہیں ہوتا تو وہ چلو مجبوری ہوتی ہے لیکن جب سب کو ایک ساتھ بھوگ لگتی ہے تو پھر سب ایک ساتھ ہی کھاتے ہیں اور پھر ٹیبل پہ ہر انسان یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹھتے ہیں ساتھ تو ہر طرح کی بات ہر طرح کی انسان اپنے دل کی باتیں شیئر کرتا ہے فیملی میں اسی طرح محبت اور مزید انکریز ہوتی ہے انسان ہر طرح کی دل کی بات جو بھی ہوتی ہے کوئی مشورہ ہے کچھ بھی ہے تو وہ فیملی کے ساتھ ڈسکس ہو جاتا ہے اس طرح سے بیٹھ کے موسیقی 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 تو گائز کیوی فروٹ کس کس کو پسند ہے مجھے ضرور باتائیے گا لیکن مجھے تو بہت پسند ہے دو فرینڈز آپ بتائیں آپ لوگوں کو آج کا بلوگ کیسا لگا ہمیں تو بہت مزایا بہت اچھے بہت مزی کے پراتے کھائے اور بہت ہی جائے کیا اچار اور چھٹنی بہت کے ساتھ تو کبھی تو بھی اس طرح کے لائٹس کھانے جو ہے بہت اچھے لگتے ہیں تو گائز اس کے ساتھ ہی میں آج اپنا بلوگ یہ ہی انڈ کرتی ہوں تو ٹل دین لائک شیئر کومنٹس اور سبکرائب تو مائی یوٹیوب چینل جو کیا ہے بہت چینل بہت چینل تیار اس میں بہت چینل جو چینل